موسیقی میں ہوں آپ کا مذبان عرشت شریف سال دو ہزار دس میں فرانس میں مجسٹریٹ کی عدالت میں چلنے والے کیس کی بازگشت پاکستان میں بھی سنائی گئی یہ کیس ایگاستہ نائنٹی بی سبمرین کی پرچیز میں کرپشن کے حوالے سے ہے اسی کیس کے ایک مرکزی کردار آج ہمارے ساتھ اسلام آباد سٹوڈیو میں موجود ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ایگاستہ نائنٹی بی سبمرین کی سیل اور پرچیز کے دوران جو کمیشنز اور کیک بیکس دیئے گئے تھے بطور ڈائریکٹر جنرل نیول انٹیلیجنس اس کو ریپورٹ کیا تھا کمیدر شاہد علشاء صاحب پروگرام ریپورٹر میں شرکت کا شکریہ یہ بتائیں یہ ڈیل کس کے دور میں ہوئی تھی اور کون لوگ اس ڈیل میں انوارڈ تھے ڈیل نائنٹی نائنٹی ٹو میں جبکہ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی ڈی سی سی نے وہ زمانے میں پانچ سو بیس ملین ڈالر کے حویس نیوی کو اجازت دی کہ وہ کوئی سبمرین سیلیکٹ کر لیں اور وہ سبمرین ان کو مل جائے گی اس زمانے میں نیویل چیف جو تھے وہ ایڈمیل سعید نومت خان تھے انہوں نے ایک ٹیم بنائی اس ٹیم میں ایڈمیل آئی ایچ نکوی ایڈمیل جاوید افتخار اور ایڈمیل ایسے مشتبہ یہ ان کو سیلیکٹ کیا گیا تھا یہ ٹیم چائنہ فرانس اور سویڈن گئی انہوں نے وہاں پہ پوری سب چھانبین کی ایک پراپر پروسیجر ہوتا ہے جس کے تحت ایویلویشن کی جاتی ہے کہ کون سی سبمرین ہمارے لیے ضروری ہے ہماری نیوی کے لیے ضروری ہے کس طرح کی ہونی چاہیے کیا ہونا چاہیے ایک لمبا پروسیس ہے تو اس پروسیس سے گزر کے جب وہ واپس آئے تو انہیں سویڈی سبمرین جو ہے وہ ریکمنڈ کی کمرو صاحب آپ نے فگر دی ہے پانچ سو بیس ملین ڈالر کی جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں اور جو ریپورٹ بھی ہوتا رہا ہے کہ کم از کم ایک اشاریہ دو عرب کی ڈیل تھی ہے یہ ون پینٹ ٹو بیلین ڈالر لیٹر آن ہو گئی تھی انیشلی ون پینٹ ٹو بیلین ڈالر کی تھی تو اکنی کلومت بعد میں کیسے بڑھ گیا بعد میں اسکلیشن ہوتی گئے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ تو اس کے بارے میں میں تو صحیح جواب نہیں دے سکتا اس کے جواب میں آپ خود اس چیز کی انویسٹیگیشن کر کے پتا کرنے کیوں ہوئی مگر ہوئی ضرور پر ون پینٹ ٹو بیلین ڈالر تک چلی گئے انکمیدر شاہر رشب صاحب کیا اس کی یہ وجہ تو نہیں جو آپ نے بطور ڈائریکٹر جنرل نیول انٹیلیجنس ریپورٹ کیا تھا کہ کچھ افسران بریف کیس بھڑے ڈالر کے وہ ریسیف کر رہے ہیں اور اس میں کمیشن اور کیک بیک کی وجہ سے پانچ سو بیس ملین کی چیز ایک اشاریہ دو عرب تک پہنچ گئی نہیں ایسا تو نہیں ہے وہ اسی ون پینٹ ٹو بیلین ڈالر میں سے ہی وہ کیک بیکس انہوں نے دی ہیں تو کیک بیکس جو ہے وہ اس طرح نہیں ملتی ہیں کیک بیکس تو ایکچلی ملتی ہیں جب ڈیل ہو رہی ہوتی ہے تو سیلیکشن جو ہے کیسی کس چیز کو سیلیکٹ کیا جائے بہت ساری دنیا میں بہت سارے ملک ہیں جو سب میرین بیچ رہے ہوتے ہیں ہر ایک چارہ ہوتا ہے کہ ہمارے سے خریدی جائے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے وہ ہر کوئی چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے دے دے جب آپ کسی کو دے دیتے ہیں تو وہ ظاہر ہیں جن لوگوں نے وہ سیلیکشن کی ہوتی ہے وہ حقدار بن جاتے ہیں اس کیک بیک کے کمیرشاہ درستو صاحب ایڈمیل عزیز مرزا نے اپنے ایک اخباری انٹرویو میں کہا تھا کہ حکومت نے ہمیں کہا تھا کہ آپ فرانس سے یہ سب میرینز خریدیں کیا یہی حقیقت تھی یا اس میں جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں اس کے مطابق ایڈمیل سعید محمد خان نے یہ ڈیسین لیا تھا کہ یہ سب میرین خریدی جائے ایک دوسری پہلی ٹیم تو یہ بنی تھی دوسری ایک اور ٹیم بنائی گئی اس ٹیم میں ایڈمیل ایو خان ایڈمیل مشتبہ اور ایڈمیل کیپٹن مشتاق کیپٹن نوید کیپٹن زیڈیو الوی کیپٹن مشتاق یہ تھے یہ کافی ایک لمبی اس میں وہ ٹیم بنائی گئی تھی یہ ٹیم گئی اور انہوں نے بھی چائنہ اور سوڈین یوکے اور فرانس میں یہ گئی ہے انہوں نے بھی وہی پروسس سے گزر کے واپس آکے انہوں نے ریکمینڈ کی یوکے کی اپ ہولڈر سبمرین اور اگوستہ نائنٹی براو جب یہ سبمرین سیلیکٹ ہوئی اور اس سبمرین یہ تقریباً نائنٹی نائنٹی فور میں جبکہ حکومت تھی اس وقت محترمہ بین نظیر بھٹو کی تو اس زمانے میں 21 سپٹمبر نائنٹی نائنٹی فور کو مزر رفی صاحب تھے سیکٹری ڈیفنس انہوں نے یہ ڈیل سائن کی جو عزید مزہ صاحب آپ جو ریفر کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ انہیں ایڈمیل سعید محمد خان نے اشارہ دیا تھا کہ یہ ہمیں اوپر سے اشارہ ملا تھا کہ جی اگسٹا نائنٹی براوو کو سیلیٹ کیا جائے تو اس سلسلے میں میں یہ کہنا چاہوں گا سب سے پہلے تو چودہ سال کے بعد اگر کسی نے کہنا بھی تھا اول تو کہہ ہی نہیں سکتے کیونکہ کوئی زبردستی تو ٹھوس نہیں سکتا آپ نے خود ریکمینڈ کی اور وہی چیز جو ہے آپ کو مل گئی اور اس پہ یا بیس نہیں کر سکتے کہ یہ کیوں ہم نے کیوں لی یا ہمیں کیوں دی گئی اس کے باوجود اگر وہ چاہتے کہ یہ سب میرین نہ لینا تو منسٹری آف ڈیفنس فورس کر کے وہ سب میرین کبھی بھی کسی بھی سروس کو زبردستی نہیں دے سکتی آپ ریفیوز کر دیتے یہ نہ ہوتا اس لیے یہ کہنا کسی اور پہ بلیم ڈال دینا کہ جی انہوں نے کیا تھا اب کیا تھا چودہ سال کے بعد اور اگر یہ کہنا ہی تھا تو میرے خیال سے موس سوٹیبل پرسن شودہ بین ایڈمیرل سعید محمد خان جنہوں نے یہ ڈیل کی تھی ڈیل 21 سپٹیمبر 1994 کو ہوتی ہے اس وقت نیول چیف کون تھا اس وقت بھی نیول چیف سعید محمد خان صاحب تھے ایڈمیرل سعید محمد خان کمرر صاحب آپ نے ذکر کیا کہ سیلیکشن پروسس میں بھی کمیشنز اور کیک بیکس دیے جاتے ہیں نہیں میرا کہنے کا اگر اگر کیک بیکس ہوتی ہیں جو کہ نارمل عزیز مرزا صاحب نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ جی ٹین پرسنٹ کیک بیکس ہوتی ہیں بہت لوگ نیت ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں جو ملک کے وفادار ہوتے ہیں وہ ٹین پرسنٹ واپس کر دیتے ہیں وہ جو اریجنل کسٹ ہوتی ہے اس میں سے وہ ٹین پرسنٹ نکال لیے جاتا ہے وہ کسٹ کم کر دی کر دی جاتی ہے مگر جب کیک بیکس اور یہ سب کچھ لینی ہے کوئی بھی ملک ایک چیز دے رہا ہوتا ہے وہ آپ کو دے رہا ہے وہ آپ نقصان تو نہیں اٹھائے گا وہ اسی پروفٹ میں ایزی چیزوں میں بہت ساری چیزوں میں آگے پیچھے چیزیں کر دیتے ہیں جیسے سپیرز ہیں جو چیز آپ کو نہیں بھی چاہیے وہ بھی آپ کو زبردستی بیچ دیتے ہیں اور آپ خوشی سے لے لیتے ہیں کیونکہ آپ نے کیک بیکس لینی ہوتی ہیں تو اس طرح کیک بیکس اس طریقے سے ملی جاتی ہیں وہ کیک بیک ریفیوز کر دیتے ہیں بلکہ وہ کیک بیکس تو نہیں کلاتی وہ تو کمیشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو وہ عزیر نیزہ صاحب نے کہا تھا وہ ٹین پرسنٹ جو کمیشن ہوتی ہے وہ آپ واپس کر سکتے ہیں لیگل ہے ان کے ملکوں میں وہ آپ ٹین پرسنٹ واپس کر کے اوریجنل پرائس میں سے کم کرا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اگر آپ چاہیں تو لیکن شاید ایسے جذبات بہت کامی ملتے ہیں کمیشن صاحب میرا آپ سے سوال یہاں پہ یہ بھی بنتا ہے کہ ایڈمل منصور الحق جنہوں نے پلی بارگین بھی کیا آپ کو بھی نیوی نے سزا دی آپ لوگوں کی انوالمنٹ کیا تھی اس پروجیٹ کے ساتھ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ نہ ایڈمل منصور الحق نے اس ڈیل میں کچھ کچھ لینا دینا تھا نہ میرا یہ کچھ اس ڈیل سے لینا دینا تھا میں اس ڈیل کے چار پانچ مہینے کے بعد ڈیریکٹر جنرل نیویل انٹیلیجنز بنا اور منصور الحق صاحب بھی اس ڈیل کے سائن ہونے کے بعد بنے لہذا یوں نو لائن شیئرز گوز ٹو دی پیپلو ایکچولی آر ڈوینڈی پروسس لائن شیئرز ان کو جاتا ہے بعد میں کوئی بھی پیسے نہیں دیتا جو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ منصور الحق صاحب کی انوالمنٹ کا یا میرا انوالمنٹ کا اس لیے کیونکہ ہم تھے ہی نہیں تو انوالمنٹ کسی طریقے سے ہماری بنتی ہی نہیں ہے اور جب بنتی نہیں ہے تو کیک بیکس ہم کیسے لے سکتے ہیں کمیڈر صاحب اس پہ سوال یہ بھی آتا ہے کہ آفسرکاری طور پہ پاکستان نیوی نے کہا کہ جی ہم نے کمیڈر شاہد اشرف کو سرویس سے ڈیسمس کر دیا ہے ایڈمل منصور نے پبلیکلی ایکسپٹ کیا کہ پلی بارگین ہوئی ہے تو آپ لوگ اس کیسے میں کس طرح سے انوالف ہو گئے ہیں یہ تو ایک اصل میں دوسری کہانی ہے this is not directly involved with the kickbacks basically ہوا یہ تھا کہ جب میں ڈیریکٹر جنرل نیویل انٹیلیجنز بنہ 94 میں اس کے بعد مارچ اپریل کی بات ہے مارچ اپریل کی بات ہے 1995 میں کہ مجھے ایک سورس رپورٹ نے مجھے بتایا کہ ایک شخص جس کا نام نیاز ہے وہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار ڈالر جو ہے وہ لا رہا ہے اور وہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار ڈالر جو ہے وہ کیپٹن زیڈ یو الوی جو کہ اس پروجیکٹ کے اندر جس میں ابھی میں نے نام بھی لیا ہے اس پروجیکٹ کے اندر انوال تھے he was involved in the evaluation team اور بعد میں انہوں نے construction کیونکہ he was basically constructor تو انہوں نے جو سبمرین بننی تھی اور جو کچھ سبمرین کے سپیرز وغیرہ کا کرنا تھا وہ اس میں فلی involved تھے یہ ان کے لئے تھا جب مجھے یہ information ملی it was a solid information تو میں نے اسی وقت جا کے ایڈمیرل ایو خان جو کہ اس وقت وائس چیف آف نیول سٹاف تھے اور ایکٹنگ چیف بھی تھے کیونکہ ایڈمیرل منصور رکھ چیف آف نیول سٹاف تھے وہ گے وے تھے امریکہ اور فرانس کے دور پہ جب میں ان کے پاس گیا میں نے ان سے کہا کہ اس طرح کی بات ہے مجھے exact پتہ ہے کون لارہ ہے پیسہ کس کو دے رہا ہے کہاں دے گا اگر آپ اجازت دیں تو میں نیول پولیس کو لے جا کے کمڑو شاہد عصد صاحب یہ details ہم آپ سے معلوم کریں گے کہ جو آپ کے پاس source information آئی اور پیسہ کن لوگوں کو دیا جانا تھا ایک وقفے کے بعد